بھارت نے تمام کشمیری رہنماوں کو قید کر رکھا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر کانونی اقدامات کیا سیکرو کشمیری نوجوانوں کو معبرہ عدالت قتل کیا گیا اکوام متحدہ بھارت کو انسانی حقوق کی پامالی سے روکے علی گلانی کی شہدہ قبرستان میں تدفین کا بھی مطالبہ بار بار امریکہ کو سمجھایا افغانستان مسئلے کا فوجی حل نہیں وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا تیس لاکھ افغان مہاجرین اس وقت بھی پاکستان میں ہیں افغانستان کو فوری انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ مزید تاہا طالبان حکومت تسلیم نہ کی تو افغانستان ایک بار پھر دہشتگردوں کی آماجگاہ بننے کا خطرہ ہے بارتی وزیر آزم کی امریکی صدر سے واشنگٹن میں ملاقات مودی کے خلاف سکھ کمیونٹی کا وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج قاتل مودی کے نارے مظاہرین نے صدر بائیڈن سے مودی پر پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا جنوہ میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کانسل کے صدر دفتر کے باہر کشمیڈی رہنما سید علی گلانی کے جبری تطفیم کے خلاف بڑا احتجاج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ڈائریکٹر ایف آئیے ڈاکٹر رزوان نے بیان دیا کہ بیس ملازمین کے نام پر ستائیس اکاؤنٹ سامنے آئے مزید بھی ہو سکتے ہیں ان اکاؤنٹ میں پچپن ہزار آٹھ سو چورانوے ٹرازیکشنز ہوئی پیسے کو فرضی انداز میں اس طرح گھمایا جا رہا ہے جس سے لگے یہ لینڈین کا کاروبار ہے ملزمان تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے شہباز شریف نے ڈائریکٹر ایف آئیے کے تمام الزامات مسترد کر دیے کہا تمام ریکارڈز فراہم کر چکے رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات برامگی کیس میں آج بھی فرد جرم نہ ہو سکی رانہ سناؤلہ کہتے ہیں اگر یہ حکومت ایک سال اور رہی تو ملک کو مزید پیچھے دھکیل دیں گے بجلی کا بل، بچوں کی روٹی، مریضوں کی دوائیاں خرید نہ مشکل کر دیں آبام اور سیاسی جماعتیں حکومت کے خلاف میدان میں آئے اس حکومت کی کوئی پالیسی ہی نہیں یہ حکومت بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے گی اور ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر ایک دن نے بیالیس مریض انتقال کر گئے مجموعی امباز ستائیس ہزار پانچ سو چوبیس ہو گئی دو ہزار ساٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ چار اشاریہ پانچ آٹھ فیصد رہی موسیقی